اسلام علیکم دیئے سکوڈنٹس آج کا لیکچر سی آر پی سی کے سلسلے میں کوڈ آف کریمینل پروسیجر کے سلسلے کا پہلا لیکچر ہے جس میں موضوع کلاسیز آف کریمینل کوٹس کوگڈیزنٹس بائی ججیز یا کوٹس پھر سنٹینسز اور لاسٹ پر پاورز کے بارے میں ہم اس میں گفتکو کریں گے اور یہ جو سیکشن سکس سے لے کر فارٹی ون تک جتری بھی سیکشن ان پر مباری یہ لیکچر ہوگا تو سب سے پہلے آپ تمام سبزارش آئے میرا چینل سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو پریس کر دے تاکہ نوٹیفکیشن نئی آنے والے ویڈیوز کو آپ کو محصول ہو سکیں تو سٹارٹ کرتے ہیں کلاسیز آف کریمینل کوٹس کے حوالے سے تو کوڈ آف کریمینل پروسیجر کو آپ جب دیکھتے ہیں تو اس کی سیکشن سکس سیکشن سکس مشتمل ہے جس میں آپ کو کلاسیز آف کریمینل پروس بتائی گئی ہیں چونکہ سی آر پی سی ایک جینرل لاؤ ہے تو اس لیے جینرل لاؤ ہونے کی وجہ سے یہ قانون پورے پاکستان میں جہاں تاکہ پاکستان کی حدودہ وہاں پر اپلیکیبل ہے ایکولی اپلیکیبل ہے اس میں پرونشل ایلیمنٹس کا کوئی کانسپٹ نہیں ہے کوئی عمل دہل نہیں ہے تو کلاسیز آف کریمینل کوٹس کے حوالے سے جو میجر سیکشن سکس ہے سی آر پی سی کی وہ ہمیں بتا رہی ہے دو سیکشنز ہیں سو دو کلاسیز ہیں ایک ہے کوٹس آف سیکشن ہے اور دوسری ہے کوٹس آف مجسٹیٹ ہے کوٹ آف سیکشن جو ہے وہ آگے مشتمل ہوتی ہے ایڈیشنل سیکشن ججز سہبان کے اوپر اور جو کوٹ آف مجسٹیٹ ہے وہ آگے مشتمل ہوتی ہے مجسٹیٹ آف تی فرسٹ کلاس مجسٹیٹ آف تی سیکنڈ کلاس مجسٹیٹ آف تی تھرڈ کلاس تو یہ سٹرکچر ہے کریمینل کوٹس کا پاکستان کے اندر ہے تو اگر ہم اس کی ٹیریٹورگل ڈیویزن کی بات کریں چونکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان جو ایک فیڈرل گورنمنٹ ہے فیڈرل سٹیٹ ہے جس میں وفاق ایک ادارہ ہے اور اس کے چار پروینس ہیں اور ہر پروینس کا ایک پروینشل کیپیٹل ہے جو کہ اپنی جگہ پر قائم ہے تو جو پروینس ہے آگے پروینس مختلف ڈیویزن میں تقسیم کیا جاتا ہے سیکشن سیون جو پروینشل گورنمنٹ پروینشل گورنمنٹ کے پاس اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ڈیسٹرٹ کو تمام پروینس کو مختلف قسم کی ڈیویزن میں وہ تقسیم کرتی ہے اور پھر آکے جو ڈیویزن ہیں وہ ڈیسٹرٹ میں ان کو تقسیم کیا جاتا ہے یعنی کہ وہ بان جائے کہ ڈیسٹرٹ اندر پھر اگر ہم بات کریں ڈیسٹرٹ کو آگے سب ڈیویزن میں تقسیم کیا تحصیل کا کانسپٹ نہیں ہے کوڈ آف کرمینل پرسیجر کے اندر اس کا کانسپٹ ہے سب ڈیویزن کا ڈیسٹرٹ کے اندر سب ڈیویزن ہوگی اگر ہم ڈیسٹرٹ گجرات کی بات کریں تو ڈیسٹرٹ گجرات میں جو سب ڈیویزن گجرات ہے سب ڈیویزن خاریاں ہے اور سب ڈیویزن سرایا رمگیرا تین سب ڈیویزن تو یہ سٹرکچر ہے بیسیکلی کوٹ آف سیشن کوٹ آف سیشن جو ہے وہ بھی کمپوزڈ ہے ایک سیشن جج کے اوپر جو کہ ایک سیشن ڈیویزن مشتمل ہوتی ہے ایک ڈیویزن کے اوپر یا ایک سے زیادہ ڈیویزن کے اوپر مشتمل ہو سکتی ہے اور ان میں سے ایک سیشن ججی جو ہے وہ اپوائنٹ کیا جاتا ہے جو کہ پروینشل گورنمنٹ اپوائنٹ کرتی ہے افیشل گزٹ میں پبلش کارک تو پھر سیکشن بارہ جو ہے وہ سب آرڈینیٹ مجسٹیٹ کے بارے میں ہے کہ سب آرڈینیٹ مجسٹیٹ جو ہے وہ اگزیسٹ کرتے ہیں اور ان کو بھی قانون کے مطابق ان کی کورس کو جو ہے وہ قائم کیا جاتے ہیں اور ان کے مختلف قسم کے اختیارات ان کو دیے جاتے ہیں کچھ سپیشل جوڈیشل مجسٹیٹ بھی اس میں آ جاتے ہیں بیسکلی ہمارا جو کویسچن ہے اس کے مطابق تو کلاسیز آف کریمیل کوٹس اس میں سیکشن سکس میجر سیکشن ہے اس کے بعد اب ہم اس کا جو دوسرا پورشن ہے دوسرے پورشن کی طرف چلتے ہیں جو کہ کارگزنس بائی کوٹس ہے کارگزنس آف کوٹس ہے کہ جو عدالتیں کس طریقے سے کارگزنس لیتی ہیں یا کس طریقے سے کیسز کی سماعت کرتی ہیں وہ ان کا کیا طریقہ کار ہے تو میں آپ کو ایک بات بتاتا چلو پاکستان پینل کورٹ کے تحت جتنے بھی اوفینسز ہیں پاکستان پینل کورٹ کے تحت جتنے بھی اوفینسز ہیں ان کی جو کارگزنس لے گا وہ کون لے گا یا ہائی کوٹ جتنے بھی پاکستان پینل کورٹ کے کیسز ہیں سیکشنز ہیں ان کے تحت جتنے بھی اوفینسز ہیں ان کی کارگزنس ہائی کوٹ یا کوٹ آف سیکشن لے گی یا کوئی بھی ایسا جج جو شیڈیول کے لاسٹ کالنم نمبر ایٹ کے اندر اگر کسی دیگر جج کر نام دیا گیا ہے تو وہ کارگزنس لے گا تو اس زمان میں سیکشن ٹوئنٹی ایٹ ہماری رہنمائی کرتی ہے سیکشن ٹوئنٹی ایٹ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پاکستان پینل کورٹ کے تحت جتنے بھی اوفینسز ہیں ان اوفینسز کی جو سماعت ہے قانون کے مطابق کوٹ یا تو ہائی کوٹ کرے گی یا کوٹ آف سیشن کرے گی یا شیڈیول کے کالنم نمبر آٹھ کے اندر جس جج کا نام لکھا ہوا ہے وہ جج اس کی سماعت کرے گا یہ تو آگیا پاکستان پینل کورٹ کے حوالے سے کہ پاکستان پینل کورٹ کے فینسز کی کیا فیٹ ہوگی کون کا اگرزنس لے گا اب پاکستان پینل کورٹ کے علاوہ ہزاروں لاکھوں قوانین ہیں قوانین جو اپٹ کی صورت میں بھی ہیں جو آرڈینلز کی صورت میں بھی ہیں تو ان قوانین کے تحت کون سا جاج ان کی گاؤگزنس لے گا تو اس زمان میں سیکشن ٹون ٹی ایٹ ہمارے رہنمائے کرتی ہیں جس میں یہ لکھا گیا کہ دیگر پی بی سی کے علاوہ پاکستان پینل کورٹ کے علاوہ دیگر جتنے بھی قوانین ہیں ان قوانین کے اندر اگر کسی جاجے کا کسی عدالت کا نام لکھ دیا گیا کہ فلان جاجے جو ہے یا فلان کورٹ جو ہے اس کی لے گی تو وہ ہی لے گی یعنی کہ جو کوئی قانون پارلیمنٹ نے پاس کیا تو اس قانون کے اندر اندر اگر کسی جاج کا نام لکھ دیا جاتا ہے یا کسی کورڈ کا نام لکھ دیا جاتا ہے تو وہی قانون سائلینٹ ہے ہاں وہ فیڈرگ گورورمنٹ کا ہے ہاں وہ پرمیشل گورورمنٹ کا ہے وہ قانون سائلینٹ ہے اس میں اس کی کاغنزنس کے بارے میں نہیں لکھا گیا کہ کون سا جاج ان کیس کی کاغنزنس لے گا تو پھر اس صورت میں ہمیں یہ بتایا گیا کہ ہائی کورٹ جو ہے وہ اس معاملہ کو ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون سا جج جو ہے وہ لے سکتا ہے اچھا تو کی بات ہو رہی تھی تو ہم نے دیکھ لیا کہ دو معاملات ہیں اگر پاکستان پینل کوٹ کے تحب جو کیسیز ہیں ان کی تو ہائی کوٹ یا سیشن جائج یا کالب نوبر ایٹ میں اگر کسی جج کا نام لکھا گیا یا کوٹ کا نام لکھا گیا تو وہ کورت لیں گا اور دیگر تمام قوانین سیکشن 21 کے مطابق اس میں قانون کے اندر رکھا ہے کسی کوٹ کا نام لکھا گیا تو وہ اگر نہیں لکھا گیا تو پھر ہائی کوٹ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون کورت لے گا اس کے لاوہ سیکشن 29 بی جو ہے جویینائل کے بارے میں ہے جوینالز کے بارے میں ہے اگر کوئی بھی کیس آ جاتا ہے جس میں کسی بچے کی عمر پندرہ سال سے کم ہے جس میں کسی مائنر کی ایج پندرہ سال سے کم ہے اور وہ کیس زائے موت والا نہیں ہے اور وہ کیس جو افینس ہے اس افینس کی پنشمنٹ میں ڈیتھ پنشمنٹ اگر نہیں ہے تو پھر اس کیس کی سماعت جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کا مجسٹریٹ کرے گا عام طور پر وہ فرسٹ کلاس مجسٹریٹ ہوتا ہے جس کے پاس فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کی پاورز ہوں تو وہ جوینائل کے کیسز کی سماعت وہ کرتا ہے سوائے ان کیسز کی جن کی سزا ڈیتھ پنشمنٹ ہے تو اس کے علاوہ وہ تمام کیسز کی سماعت کرے گا تو آپ کے پاس آ گیا کلاسز آف کریمینل کوٹس بھی آپ نے دیکھ لیں تو اس کے بعد کومیزن سبھائے کوٹس وہ بھی آپ نے دیکھ لیں اب ہم چلتے ہیں آگے سنٹینس کی طرف لیکن سنٹینس پہ جانے سے پہلے اگر ہم سیکشن تھلٹی مجسٹریٹ کی بھی بات کر لیں تو سیکشن تھلٹی مجسٹریٹ وہ مجسٹریٹ ہوگا جو کہ جس کے پاس فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کی پاورز ہوں تو اگر پروینچرل گورورنمنٹ اس کو اضافی پاورز دے دیتی ہے تو پھر ایسی صورت میں وہ جو سیکشن تھلٹی مجسٹریٹ تمام کیسز کی سماعت کر سکتا ہے جن کی پنشمنٹ دیت سے کام ہو جن کی دیت سے کام پنشمنٹ ہے دیت کے علاوہ سیمپل میننگ دیت کے علاوہ وہ تمام کیسز کی سیکشن تھلٹی مجسٹریٹ کیسز سن سکتا ہے سیکشن تھلٹی مجسٹریٹ تو سنٹینس کی طرف چلتے ہیں سنٹینس میں اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہائی کوٹ کون سا سنٹینس پاس کر سکتی ہے سیشن جا جو کون سا سنٹینس پاس کر سکتا ہے اور مجسٹریٹ کون سا سنٹینس پاس کر سکتا ہے تو میری آپ سے گزارش ہے کہ یہ سنٹینس کا معاملہ دیکھنے سے پہلے ایک دفعہ اگر آپ روائز کر لے سیکشن ففٹی تھری پی پی سی پاکستان پینل کورڈ جس میں دس قسم کی پنشمنٹ دی گئی ہیں جس میں دس قسم کی پنشمنٹ دی گئی ہیں تو کوئی بھی جاج ہے ہاں وہ مجسٹریٹ ہے ہاں وہ ہائی کوٹ کا جاج ہے ہاں وہ سیشن جاج ہے تو وہ ان دس پنشمنٹ میں سے کس کوئی بھی ایک پنشمنٹ یا ایک سے زائد پنشمنٹ ایٹا ٹائم جو پی پی سی کے فینسز والے کیسز ہیں ان میں وہ دے سکتا ہے تو پھر بات آگئی کہ جو پاکستان پینل کورڈ کے تحت جتنے بھی فینسز ہیں تو اس کے تحت جو پنشمنٹ سیکشن ففٹی تھری میں دی گئی ہے یعنی کہ جو میکنزم پاکستان پینل کورڈ نے خود بیان کیا ہوا ہے تو اس میکنزم کے اوپر عمل کرنا پڑے گا اس میکنزم میں دس پنشمنٹ ہے سیکشن ففٹی تھری میں تو ان دس میں سے کوئی ایک یا ایک سے زائد پنشمنٹ جاج جو ہے کہ اس کی نویت کو سامنے رکھتے ہوئے دے سکتا ہے تو پاکستان پینل کورڈ کے لہوہ دیگر جتنے بھی کیسز ہیں تو ان کیسز کے اندر اگر ان قوانین میں اپنا میکنزم پروائیڈ کر دیا گیا ہے کہ فلان کیس میں کیا پنشمنٹ ہوگی تو پھر ڈیفینیٹلی جو جاج کمپیٹنٹ ہوگا اس کی سماعت کرنے کے لیے تو وہ جاجب وہی قسم کی پنشمنٹ ان کو دے گا تو اب ہم چلتے ہیں سیکشن تھلٹی ون کی طرف تو سیکشن تھلٹی ون میں بتا دیا گیا کہ ہائی کوٹ جو ہیں وہ کسی بھی قسم کی سزا دے سکتی ہے جس کی اس کو اجازت ہو جو آتھرائز بائی لا ہو یعنی کہ قانون نے جس کی اجازت دے رکھی ہے ان میں سے ہائی کوٹ کوئی سی بھی ایک پنشمنٹ دے سکتی ہے اب دیکھتے ہیں سیشن ججز اور اڈیسن سیشن ججز وہ کون سی سینٹنس پاس کر سکتے ہیں تو اس کا آمسل بھی اسی سیکشن تھلٹی ون میں موجود ہے کہ اڈیشنل سیشن جاج اور سیشن جاج وہ بھی ہر قسم کی سزا وہ دے سکتے ہیں جو کہ آتھرائز بائی لا ہے جن کی قانون میں ان کو اجازت دی گئی ہے بشرتے کہ صرف ایک سزا جو سزا موت ہے دے سکتے ہیں لیکن اس کی ایگزیکیوشن نہیں ہوگی جب تک ہائی کوٹ اس کو کنفرم نہ کرتے تو یہ سیشن ججز اور اڈیسن سیشن ججز کی سینٹنسز کا احتیار بھی آپ نے دیکھ لیا کہ ہر قسم کی وہ پنشمنٹ دے سکتے ہیں جو آتھرائز بائی لا ہے ایکسپٹ دیتھ پنشمنٹ دے تو سکتے ہیں لیکن کنفرم ہوگی ہائی کوٹ کی کنفرمیشن کے بعد تو باقی اسسٹنٹ سیشن ججز اسسٹنٹ سیشن ججز بھی آتھرائز بائی لا جو اس کو قانون نے سزا دینے کا احتیار کر رکھا ہے وہ دے سکتا ہے سوائے ڈیتھ پنشمنٹ کے اور ایسی سزا جس کی پنشمنٹ سات سال سے زائد ہو تو اسسٹنٹ سیشن ججز نہ تو ڈیتھ پنشمنٹ دے سکتا ہے نہ کوئی ایسی سزا دے سکتا ہے جس کی سینٹنس سیون ایر سے اب آب تو یہ آگے ہائی کوٹ کا بھی آپ نے دیکھ لیا سینٹنسز اور سیشن کوٹ آف سیشن کا بھی آپ نے دیکھ لیا اب ہم آتے ہیں مجسٹریٹ کی طرف مجسٹریٹ میں ہم دو قسم کے مجسٹریٹ اور تین قسم کے مجسٹریٹ فرسٹری ہم بسکس کرتے ہیں مجسٹریٹ آف مجسٹریٹ آف دی سیکنڈ کلاس اور مجسٹریٹ آف دی تھرڈ کلاس تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ مجسٹریٹ آف دی فرسٹ کلاس کون سی پنشمنٹ دے سکتا ہے تو مجسٹریٹ آف دی فرسٹ کلاس جو ہے وہ کوئی بھی سزا دے سکتا ہے جس کی ٹرم تین سال سے زائد نہ ہو تو مجسٹریٹ کوئی سی بھی سزا دے سکتا ہے جس کی ٹرم تین سال سے زائد نہ ہو اور اس میں سوالیٹری کنفائنمنٹ کی پنشمنٹ بھی شامل ہوگی سوالیٹری کنفائنمنٹ بیسکلی کہتے ہیں قیادے تنہائی کو اس کی بھی ٹرم اس میں شامل ہوگی تو میکسیمم پنشمنٹ تین سال تک دے سکتا ہے جو قانون نے اس کو اجازت دے رکھی ہے فائن کی پنشمنٹ دے سکتا ہے فائن جس کی لیمٹ ہے فارٹی فائیو ٹاؤزنڈ میکسیم پنشمنٹ تھری ایئر فائن لیمٹ فارٹی فائیو ٹاؤزنڈ اور عرش کی سزا دمان کی سزا اور ویپنگ کی سزا یہ پانچ قسم کی سزا مجسٹریٹ آف دی فرسٹ کلاس دے سکتا ہے دمان عرش ویپنگ فائن میکسیمم فارٹی فائیو ٹھاؤزنڈ تک اور تین سی اور تین جی تو ایک دفعہ دبارہ سے رپیٹ کر دیتا ہوں کہ مجسٹریٹ آف تا جو فرسٹ کلاس ہے وہ پانچ قسم کی پنشمنٹ دے سکتا ہے دمان عرش ویپنگ کوڑے مارکہ فائن میکسیمم فارٹی فائیو ٹھاؤزنڈ تک اور تین سال تک قید کی سزا مجسٹریٹ دے سکتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں مجسٹریٹ آف دی سیکڈ کلاس کی مجسٹریٹ آف دی سیکڈ کلاس جو میکسیمم پنشمنٹ دے سکتا ہے وہ ہے ایک سال ایک سال تک وہ کیر کی سزا دے سکتا ہے اور اس میں سولیٹری کرفائیمنٹ قید تنہائی کی سزا بھی شامل ہوگی اور جو فائن ہے فائن کی لیمٹ ہے پندرہ ہزار پہ پندرہ ہزار پہ دو قسم کی صرف وہ سزا دے سکتا ہے فائن کی اور پنشمنٹ کی پنشمنٹ ایک سال تک اور فائن پندرہ ہزار تک اب ہم بات کرتے ہیں مجسٹریٹ آف دی تھرڈ کلاس کی مجسٹریٹ آف دی تھرڈ کلاس میکسیمم جو پنشمنٹ دے سکتا ہے وہ ہے ایک سال ایک سال تک وہ سزا دے سکتا ہے جبکہ فائن کی سزا جو ہے وہ تین ہزار تک تین ہزار تک فائن کی سزا بھی وہ دے سکتا ہے تو یہ مجسٹریٹ آف دی سیکڈ تھرڈ کلاس کی جو پاور رہا ہے تو اگر ہم کمپیریٹیو لی دیکھیں کمپیریزن کے طور پر تو مجسٹریٹ آف دی فرسٹ کلاس جو ہے وہ پنشمنٹ دے سکتا ہے تین سال تک مجسٹریٹ آف دی سیکڈ کلاس پنشمنٹ دے سکتا ہے دو سال تک مجسٹریٹ آف دی تھرڈ کلاس پنشمنٹ دے سکتا ہے ایک ماہ تک تین سال ایک سال اور ایک مہینہ اگر ہم فائن کی بات کریں تو مجسٹریٹ آف دی فرسٹ کلاس پارٹی فائیو تھاؤزر تک سیکڈ کلاس مجسٹریٹ فیفٹین تھاؤزر تک اور تھرڈ کلاس مجسٹریٹ تین ہزار تک پنشمنٹ دے سکتا ہے اب اگلا question یہ ہے کہ section 30 مجسٹریٹ وہ کتری پنشمنٹ دے سکتا ہے تو اس کا جواب یہ ہے کہ section 30 مجسٹریٹ جو ہے وہ سات سال تک سزا دے سکتا ہے سات سال تک سزا دے سکتا ہے جو کہ section 35 میں یہ بات لکھی گئی ہے اب یہ تو سزائیں بیان کی گئی ہیں کسی ایک offense کے لیے ہیں جب بھی کوئی ایف آئی آر record کی جاتی ہے تو اس میں offenses ایک سے زائد لگتے ہیں let's suppose اگر کسی کو قتل کیا گیا تو 302 کے ساتھ might بھی اس کے ساتھ 109 بھی لگی ہو یا باقی اگر اوٹو بندہ کو injured ہے کوئی اور معاملہ ہے تو وہ بھی offense لگا ہو تو جتنے offense ایک ایف آئی آر میں لگتے ہیں ساتھ میں ہم complaint کا بھی ذکر کر لیں کہ ایک complaint میں جتنے offenses لگائے جاتے ہیں یا جتنے offenses کا ملزم کے اوپر charge فریم کیا جاتا ہے اسی طریقے سے ایف آئی آر کا بھی ملزم کے اوپر charge فریم کیا جاتا ہے تو جب ایک سے زائد offenses ہیں جب punishment کا ٹائم آتا ہے سینٹنس کا ٹائم آتا ہے تو جج جو ہے سیشن جاج یا ہائی کوٹ ہے یا مجسٹیٹ ہے کوئی صاحب بھی مجسٹیٹ ہے تو وہ competent ہے کہ جتنے بھی offenses ہیں اگر ایک اف آئی آر میں تین offense ہیں تو وہ تین offenses کے مطلق اپنی judgment میں لکھے گا جو approve ہو جائے ان سے مطلقہ بھی لکھے گا جو approve نہ ہوں ان سے مطلقہ بھی لکھے گا تو جتنے offense پروو ہو جائیں تو پروو ہو جانے والے offenses میں وہ پھر separately ہر offense میں سزا دے گا separately جتنے بھی offense لگے ہیں جو approve نہیں ہوں گے ان کا وہ ذکر کر دے گا کہ یہ پروو نہیں ہوا تو میں کہتا ہوں کہ ہم سپورس کر دیتے ہیں وہ وہ تین offense پروو ہوگے اب تین offenses میں اس نے punishment دے سکتا ہے تین سال جب اس طرح سے وہ تین offenses میں punishment دیتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ایک میں وہ ایک سال سزاہ دیتا ہے دوسری میں بھی وہ ایک سال سزاہ دیتا ہے تیسرے offense میں وہ چھے ماہ سزاہ دیتا ہے تو یہ بن جائے گی دو مہینے دو سال اور چھے مہینے تو وہ دے سکتا ہے کیونکہ تین سال سے باب نہیں ہے تو ایسی صورت جس میں وہ punishment جو تینوں different offenses میں دیتا ہے جب اس کو calculate کیا جائے تو اس کا جو aggregate دورانیا ہے وہ بڑھ جاتا ہے تین سال سے وہ بڑھ جاتا ہے تو اس صورت میں ہماری راہنوائی کرتی ہے سیکشن 35 کی سب سیکشن 2 سب پوائنٹ بی اس میں لکھا گیا کہ مجسٹیٹ ہاں سیکنڈ کلاس ہے فرسٹ کلاس ہے یا تھرڈ کلاس ہے یا سیکشن 30 مجسٹیٹ ہے جتنی وہ maximum punishment دے سکتا ہے اس کا ٹوائیس ڈبل ڈبل وہ دے سکتا ہے یعنی کہ single offenses میں جو maximum punishment دے سکتا ہے تو combination of offenses کی صورت میں وہ اس سے ڈبل پنشمنٹ دے سکتا ہے تو اگر ہم مجسٹیٹ آف تھی فرسٹ کلاس کی بات کریں تو وہ maximum punishment تین سال تک دے سکتا ہے اب جب combination of offenses آئے گا تو یہاں پر اب وہ چھ سال تک وہ سزا دے سکتا ہے اسی طرح اگر مجسٹیٹ آف تھی سیکنڈ کلاس کی بات کریں اگر single offense میں وہ سزا ایک سال تک دے سکتا ہے تو combination of offenses میں وہ دو سال تک سزا دے سکتا ہے اگر third class مجسٹیٹ کی بات کریں تو single offense میں وہ ایک مہینہ سزا دے سکتا ہے تو combination of offenses میں وہ دو مہینہ سزا دے سکتا ہے اب ٹھیک ہے جی مجسٹیٹ نے تینوں جتنے بھی اس نے فنسز میں سزا دیا اس کو جب اگرگیٹ کرتے ہیں تو اگرگیٹ کرنے کیاکولیٹ کرتے ہیں تو کیاکولیٹ کرنے میں وہ سزا مجسٹیٹ کا چھے سال سے بڑھ جاتی ہے تو اب کیا ہوگا اب وہ مجسٹیٹ اس کیس کو session judge کی طرف refer کر دے گا نوٹ لکھ کر کہ میں نے اس کیس کی سماعت کی ہے اب جو اس کی punishment بان رہی ہے وہ میری ڈوین میں نہیں آتی تو اس طریقے سے وہ کیس کو session judge کی طرف forward کر دے گا اور پھر session judge جو according to law اس میں punishment جو ہے وہ announce کر سکتا ہے تو section 30 کا مجسٹیٹ بھی یہی سرتحال ہے کہ سات سال تک وہ maximum punishment دے سکتا ہے تو جب ہم اس کو زیادہ فنسز میں اس نے سزا دے لی ہیں تو پھر وہ سزا بھی زیادہ دے سکتا ہے جو کہ 14 year تک ہو سکتی ہے اور 14 year سے زیادہ وہ نہیں سزا دے سکتا تو یہ صورتحال ہے مجسٹیٹ first class کی second class کی third class کی اور fourth class کی صرف آخر میں ایک point اس میں add کرتا چلو کہ جو fine کی amount تھی جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ first class مجسٹیٹ 45000 second class مجسٹیٹ third class مجسٹیٹ تین ہزار پیا fine کی punishment دے سکتا ہے تو اگر کوئی ملزم مجرم وہ fine pay نہیں کرتا تو ایسی صورت میں مجسٹیٹ اس کو fine نہ ادا کرنے کی صورت میں punishment announce کر سکتا ہے جو کہ کسی بھی صورت میں جو وہ مجسٹیٹ سزا دے سکتا ہے اس کی total یعنی maximum punishment کا ایک بڑا چار سے زیادہ نہیں ہوتی یعنی کہ اگر کوئی ایک مجسٹیٹ ایک سال سزا دے سکتا ہے تو ایک بڑا چار کا مطلب ہے کہ وہ تین مہینے سے زیادہ اس کو سزا fine ادا کرنے کی صورت میں نہیں دے سکتا ایک بڑا چار کا formula section 33 میں دے دیا گیا اگر کوئی مجرم fine نہیں کرتا مجرم fine نہیں pay کرتا تو یہ صورتحال ہے اس question میں ہم نے classes of criminal course کو ڈسکس کر لیا پابریزنس کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا اور اس کے بعد جو ہے sentences کو بھی ہم نے ڈسکس کر لیا آخر میں جو powers کی بات کر لیتے ہیں شاڑ سے بات وہ کر لیتے ہیں powers کی تو powers کے بارے میں section 36 رہنمائی کرتی ہے section 36 سے ہمیں یہ بتاتی ہے کہ پروینچر گورنمنٹ ہائی کوٹ کی رکمنیشن کے ساتھ کوئی بھی power کسی بھی مجسٹیٹ کو دے سکتی ہے اور جو powers مجسٹیٹ کو دی گئی ہیں ان کا ذکر شیڈیول میں مجود ہے جو مجسٹیٹ کی powers ہیں وہ لکھی گئی ہیں تو تھوڑا سا میں آپ کو brief کر دیتا ہوں کہ شیڈیول تھرڈ کا جو part 1 ہے شیڈیول تھرڈ کے پارٹ 1 میں مجسٹیٹ 3rd class کی powers بتائی گئی ہیں جو کہ 22 total powers بتائی گئی ہیں 3rd class مجسٹیٹ کی نمبر کی صورت میں اگر ہم بات کریں تو آپ ادھر سے دیکھ سکتے ہیں تو part 2 میں شیڈیول 3 part 2 میں ہمیں جو 2nd class مجسٹیٹ ہے اس کی powers بتائی گئی ہیں ہمیں یہ بتایا گیا کہ جو 3rd class مجسٹیٹ کی powers ہیں وہ plus 2 یا 3 اور powers ہمیں 3 اور powers بتائی گئی ہیں مجسٹیٹ 2nd class کی اور اس کے بعد 1st class مجسٹیٹ آ جاتا ہے 1st class مجسٹیٹ پارٹ 3 شیڈیول 3 میں powers بتائی گئی ہیں جس میں لکھا گیا کہ 1st class مجسٹیٹ کے پاس وہ تمام powers ہوں گی جو 2nd class مجسٹیٹ کے پاس ہیں پلاس اس کے علاوہ 14 اور powers بیان کی گئی ہیں جو کہ 1st class مجسٹیٹ انجوائی کرتا ہے جو استحقا کرتا ہے شیڈیول 3 پاورز کے حوالے سے مجسٹیٹ کے پاورز کے حوالے سے شیڈیول 3 تو یہ آج کا لیکچر ہے تو اس لیکچر کے حوالے سے اگر کسی بات کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کمنٹ کی صورت میں یا دیگر چینلز میں جا کر آپ بتا سکتے ہیں اگر آپ کی کوئی تجاویز ہیں تو آپ وہ بھی بتا سکتے ہیں کہ کس طریقے سے مزید اپروومنٹ کی جا سکتی ہے یا دیگر معاملات انترکہ بھی آپ کو فتگو گار سکتے ہیں تو میں آپ کے ویوز کا متضر ہوں گا کہ آپ ضرور مجھے کمنٹ کی صورت میں بتائیں تاکہ اس کو مزید بہتر کیا جا سکے اللہ حافظ موسیقی